بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن وید شمیمز ڈورٹن تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں سٹرو بیری آئس کریم تو آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں ہمیں نہ تو اس کے لئے کنڈنسٹ ملک کی ضرورت ہے نہ انڈے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی طرح کی بیٹر کی ضرورت ہے تو میں آپ لوگوں کو بہت ہی افثان ریسپی بنانے والی ہوں سٹرو بیری آئس کریم کی تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب میں نے یہاں پہ لے لی ہیں اپنی پہلے بھی جو بیٹر ریسپیز ہوتی ہیں میں ان میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو آپ لوگوں کے پاس ایزیلی گھر میں اویلیون ہو تو آج بھی میں ایسا نہیں کرنے والی ہوں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت تھی ہے آپ کہہ کریں گے آپ کے گھر میں دو سے چار چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں آپ جلدی سے اٹھائیں گے اور سٹروبری آئس کریم بنا لیں گے تو اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب میں نے یہاں پہ لے لی ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کیا جیا چیزیں لی ہیں یہاں پہ میں نے دو ڈپے دیری کریم کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے بیچ سے 22 میں نے یہاں پہ سٹروبیری لے لی ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک گلاس دودھ کا لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گلاس وہ سیم سائز کے لی ہیں چینی لینی ہے تو ہاتھ بلاس میں نے یہاں پہ چینی کا لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی تو یہاں پہ ہم نے جو ہے ایک پین لے لیا ہے اب ہم کیا دریں گے سب سے پہلے کنڈنس مل جو ہے وہ اپنا ریڈی کر لیں گے تو فلیم آن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہم نے دودھ لیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور ساتھ ہی جو ہم نے چینی لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس میں تو اب ہم جو ہے اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے دس سے بارہ منٹ تک یا پانچ سے ساتھ منٹ تک پکنے دیں گے جب تک یہ جو ہے اچھی طرح سے بلکل گاڑا نہیں ہو دیتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے مطلب جب تک ہمارا ایک گلاس ہے وہ ہاف گلاس نہیں رہ جاتا تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے جی تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے کنڈنیوس اس لیے اس میں جو چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہیں گے اس کو مکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کنڈنس میل تو وہ ریڈی ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو تو قریباً گاڑا ہونے تک اچھی طرح سے پکاتے رہیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گاڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ہاف گلاس رہ گیا تو اب ہم کیا کریں گے کیا کریں گے تو ہمارا کنڈنس میل جو ہے وہ ریڈی ہے جی تو ہم نے جو سٹو بیری لی تھی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فریشی جو ہے سٹو بیری لینی ہے تو پھیل یہ ہم آئسکرین بنا سکتے ہیں آپ فریز کی ہوئی ganasیا سٹو بیری سے بھی جو ہے ارام سے نکال کے اور آئسکرین بنا سکتے ہیں میں نے بھی یہاں پہ فریز کی ہوئی اسٹو بیری کا استعمال کیا ہے تو آپ نے اس سے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے جیسے پھی سٹو بیری آپ کی گھر میں پڑی ہوگی آپ اس کو اٹھائیں اور آئسکرین بنا لیں جی تو اب ہم نے جو یہاں پہ کریم لی تھی اس کو بیٹ کر لیں گے جو ہمارے پاس ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اس سے تقریباً جو ہے ہم پانچ منٹ تک کریم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ کریں گے جی تو پیم کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے تقریباً پانچ منٹ دیں گے تو اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ہم نے یہاں پہ کنڈنسٹ میل جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے جی تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ دیں گے اس کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہم جی تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو ہم نے اس کو بیٹر کو نکال دیں گے اور جو ہم نے یہاں پہ سٹو بیری لی تھی گرینڈ کی ہوئی اس کو ایڈ کر دیں گے جی اور اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے آرام آرام سے کیا کریں گے اس کے اندر مکس کر دیں گے جی تو آپ مکس کرتے جائیں گے تو دیکھیں کتنا ہی اچھا کلر آرہا اس میں پنک پنک سا جی تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم نے کیا ہے میں نے کچھ تھوڑی سی جو سٹو بیری ہیں وہ رکھ لی تھی جن کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ مو میں آتے ہوئے بہت مزے کی لگے کہ جب ہم اس آئس کریم کھا رہے ہوں گے اس کے ٹھیک ہے تو اس کو بس ہلکا سا مکس کر دیتے ہیں ہم نے برابر کر لینا ہے اچھی طرح سے ساف کر کے سائڈوں سے تو اب ہم کیا کریں گے ریپ شیٹ سے اس کو ریپ کر دیں گے ہم نے اس کو ریپ کر لیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں بارہ سے چودہ گھنٹے کے لیے فریز کر دیں گے اور یاد رکھیں اگر ہم ڈیری کریم لیں گے تو وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں مطلب بارہ گھنٹے اور لیکن اگر ہم بغیر ڈیری مطلب نون ڈیری کریم لیں گے تو پھر وہ کیا ہے وہ چار سے چھ گھنٹے کے اندر فریز ہو جاتی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کیونکہ ڈیری کریم استعمال کی ہے تو ہم اس کو بارہ سے چودہ گھنٹے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ فریز ہو جائے جی تو بارہ گھنٹے ہو گئے اور ہم نے آئس کریم کو فریزر سے جو ہے وہ نکالیا ہے تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فریز ہو گیا یا نہیں امید کرتے ہیں کہ یہ فریز ہو گیا کیونکہ جو ڈیری کریم سے بنای گئی آس کریم ہوتی ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ بارہ گھنٹوں میں فریز ہو جاتی ہے اور جو بغیر ڈیری کریم ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں اسے پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں اور وہ فریز ہو جاتی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی مزی کی جو سٹو بیری آئس کریم ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو کھا کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بنی ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی مزی کی لگ رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو اللہ حافظ